دنیا ایڑی چوٹی کا اللہ کی توفیق سے وہ نام کا بھی مسلمان اور پھر بھی وہ چل رہا ہے کر رہا ہے اس عبادت کو اپنا رہا ہے اس عبادت کو سمجھ رہا ہے یہ عبادت ہے اس کا مطلب یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے اور شرع اصولوں میں سب سے پہلا اصول عبادت ہر عبادت کا ہے وہ ہے اخلاص ایک بات یاد رکھی یہ عبادت ایک ایسی ہے جو کتی بڑے زور و شور سے ہے لیکن جو حالت اس وقت نظر آ رہی ہے اس حساب سے میں کہوں گا کہ ان دس دنوں کا جو فلسفت ہے شیطان کو ہرانے والا وہ ہے شیطان ہار نہیں رہا وہ اس ایک عبادت کے ذریعے سے ہم سے جیت رہا ہے ہماری اس عبادت کی نمائش اس عبادت کا دکھلاوا اس جانور کا لوگوں کے سامنے آنا جانور خرید کے فوراں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے فوراں اسٹیٹس اپلوڈ ہو جاتا ہے فوراں جانور کی تصویر لگا دی جاتی ہے مولے میں شور شرابہ آس پاس کے علاقے میں بڑا ایک دھوم دھام ہوتی ہے ٹینٹ لگا کے جانور کھڑا کر دیا جاتا ہے لوگ آنے والے آ کر دیکھیں خوبصورتی اس کی اس کا وزن حجم جس سب چیزیں دیکھیں پوچھیں کتنے کا ہے اور پھر واہ واہ کر کے تعریفے کر کے چلے جائیں اور پھر وہ مشہور ہو جائے آدمی کہ یہ فلاں صاحب ہیں فلاں علاقے میں جن کے گھر پہ ہر سال اتنے لاکھ کی اتنے کروڑ کی قربانیاں ہوتی ہیں ایسے ایسے جانور آتے ہیں ایسے ایسے سب کچھ ہوتا ہے تعریفیں لوگوں کی بہت مل جائیں گی واہ واہ ہو جائے گی شہرت مل جائے گی لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب بڑا مشکل ہو جائے گا لہذا اپنی نیکی کو ایسے چھپائیے صرف سالیم کہتے ہیں اخلاص کے اگر جڑ سمجھ نہیں ہے کہ نیکی کو کیسے چھپانا ہے ویسی چھپائیے جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں جیسے آپ اور میں اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں گناہوں کو چھپاتے ہیں خامیوں کو چھپاتے ہیں اسی طریقے سے اپنی نیکی کو اپنی عبادت کو چھپائیے ہاں جو عبادت ظاہر ہے ہوتی ہے سامنے آتی ہے کرنی ہی سامنے وہ تو ہوگی سامنے جانور آئے گا نظر بھی آئے گا لوگوں کے سامنے بھی آئے گا لیکن اس کو پورے اخلاص یہ پہلی شرط ہے اس عبادت کیونکہ عبادت ہے اس لیے اللہ کی رضا کے خاطر اخلاص کے ساتھ عبادت کیجئے کیجئے اچھا لائیے جانور اچھے سے اچھا ہو آپ کی حیثیت کے اور استطاعت کے مطابق ہو اچھے سے اچھا جانور لائیے لیکن اللہ کی رضا کے خاطر اللہ سے عجر و ثواب کے خاطر یہ اس قربانی میں ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے ایک شخص نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو جباہ کرنے کے لئے چھوڑی اٹھائی تھی اللہ نے اس یاد میں ہمیں ایک شعیرہ دیا ہے ہم اللہ کی عبادت کے لئے کام کر رہے ہیں کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہے کئی سے واہ واہ مقصود نہیں ہے اس لئے ہمیں عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد ہے وہ ادا ہے جو اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اس کے لئے ایک طریقہ کارجاری کر دیا اب یہ عبادت جگہ جگہ ہوتی ہے دنیا کے اور خطے پر ادا کی جاتی ہے آپ اور میرے لئے اس ملک میں بڑی سہولیات ہیں کہ ہم کھل کر اس شعیرے کا عالی اعلان اظہار کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں بلکل کیجئے لیکن پورے اخلاص کے ساتھ اس وقت کو یاد کیجئے جب دنیا میں کوئی نہیں تھا کوئی سامنے نہیں تھا باپ اور بیٹے اکیلے تھے اور انہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کرنے کے لئے تیار ہوئے تھے تو آج دنیا سامنے ہے میں اس جانور کو جب لٹا رہا ہوں اس جانور کی گردن پر چھوڑی پھیر رہا ہوں تو یہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں کہیں سے مجھے تعریف کہیں سے مجھے کوئی شہرت نمود و نمائش لوگوں کی تعریف اور واوا مقصود نہیں ہے یہ پہلی شرط ہے پہلی بنیاد ہے